ہیٹ ویو کے ممکنہ اثرات کے بارے میں محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ طویل خوشک موسم کے باعث عابض خائد کھڑی فصلوں سبزیوں اور باغات کو پانی کی کمی کا خرشہ ہے تجویز دی گئی ہے کہ عوام گرمی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابید اختیار کرے اور کسان موسمی حالات کے مطابق فصلوں کو پانی دینے کے لیے مناسب اقدامات کریں ماہرین کے مطابق تھوڑے عرصے میں یہ دوسری گرمی کی لہر ہے جس سے تقریبا پورا پاکستان ہی متاثر ہوگا تاہم ہر عصے میں وہاں کے معمول کے مطابق گرمی سے درجہ حرارت مزید پانچ سے ساٹھ ڈگری تک بتدریج بڑھتا رہے گا اس لہر سے سب سے زیادہ جنوبی پنجاب متاثر ہوگا جہاں درجہ حرارت بطالی سے بھی بھرس جائے گا جبکہ لاہور میں درجہ حرارت بطالی سے سینٹی گریٹ تک بڑھ سکتا ہے ایسے جیسے جسم کا درجہ حرارت گرم ہوتا ہے خون کی نالیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اس سے فشار خون میں کمی واقع ہوتی ہے اور دل کو جسم میں خون پہنچانے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کے باعث جسم پر جلن پیدا ہونے والے نشانات بھی بھن سکتے ہیں اور آپ کے پیروں میں سوزش بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پسینہ بہنے کی وجہ سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی واقع ہونے کی وجہ سے جسم میں ان کا توازن بدل جاتا ہے ان علامات کے ساتھ کم فشار خون کی وجہ سے لو بھی لگ سکتی ہے جس کی علامات یہ ہیں سر چکرانا، بے ہوش ہونا، الجھن کا شکار ہونا، متلی آنا، پٹھوں میں کھچاؤ محسوس کرنا، سر میں درد ہونا، شدید پسینہ آنا، تھکاوت محسوس کرنا اگر فشار خون زیادہ حد تک گز جائے تو دل کا دورہ پڑھنے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر جسم کا درجہ حرارت آدھے گھنٹے میں کم ہو جائے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں برطانوی ادارہ صحت حیل تجویز کرتا ہے کہ لوگ سے متاثر شخص کو تھنڈی جگہ منتقل کریں اسے لٹائیں اور اس کے پاؤں کو ہلکا سا اوپر کریں اسے زیادہ مقدار میں پانی پلائیں یا ری ہائیڈریشن، ڈرنکس یا مشروبات بھی دیا جا سکتے ہیں متاثر شخص کی جیل کو تھنڈا کریں، تھنڈے پانی کی مدد سے اس پر سپری کریں اور پنکھے کی ہوا لگنے دیں بغل اور گردن کے پاس آئیس پیک یا ورح بھی رکھی جا سکتی ہے تاہم اگر متاثر شخص تیس منٹ کے اندر اندر بہتری محسوس نہ کرے تو اس کا مطلب ہے ان کو ہیٹ سٹروک ہو گیا ہے یہ ایک ہگامی صورتحال ہے اور آپ کو فوراں طیبی عملے کو فون کرنا چاہیے ہیٹ سٹروک کا شکار ہونے والے فرد کو گرمی لگنے کے باوجود پسینہ آنا بند ہو سکتا ہے متاثرہ شخص کے جسم کا درجہ حرارہ چالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہونے کے بعد وہ بے ہوش ہو سکتا ہے یا دورہ پڑ سکتا ہے